اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو شارلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ اپنے کچن میں بنائیں گے اچاری مٹن کی ریسپی بلکل دعوتوں والا یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا تو چلیے یہ ریسپی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک اچاری مسالہ بنائیں گے جس کی انگریڈینٹ کچھ اس طرح ہے ایک ٹیبل سپون ساپ دو ٹیبل سپون دھنیا آدھا ٹیبل سپون زیرہ کوارٹر ٹیبل سپون میتھی دانا کوارٹر ٹیبل سپون کلونجی لے لیا کلونجی ہم الگ رکھیں گے اور باقی کے مسالوں کو ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پیسنا ہے تو بہت ہلکا سا ہی بھونیں گے کلونجی کو نہیں بھونیں گے اس کو ہمیں نہیں پیسنا ہے اب دیکھیں اس کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے اس لئے کیونکہ اس کو ہمیں پیسنا ہے تو یہ آسانی سے پیس جائے گا تو دیکھیں یہ بھون چکا ہے بس کرسپی ہونے تک ہم نے اس کو بھون لیا تھا اس کو تھنڈا ہونے کے بعد مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو ہمیں پیس لینا ہے بہت زیادہ فائن پاودر نہیں بنانا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے بس میڈیم اس کو پیسنا ہے دیکھیں ہم نے اس کو پیس لیا کچھ اس طرح کا پاودر اسے میں ہم کلونجی بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو الگ ہم نکال لیتے ہیں کٹوری میں ادھر ہم نے کوکر چڑھا دیا جس میں ہم نے ڈیڑھ سو ایمیل سرسو کا تیل ڈال دیا ہے گرم کر لیں گے اچھی طرح سے سرسو کے تیل میں یہ ٹیسٹی بنتا ہے گرم کرنے کے بعد اس کو ہلکا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں پیاس ڈالیں گے تو دو میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ لیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اس کو ہمیں فرائک کرنا ہے ادھر ہم نے ڈیڑھ ٹی سپون ہلدی لے لی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گھول لیں گے اس کا ہم پتلا سا گھول بنا لیں گے تو تھوڑا سا کواٹر کپ پانی ڈال کر ہم نے اس کا گھول بنا لیا ہے دیکھیں اس میں ہلدی کچھ زیادہ ہی جاتی ہے اب ہم نے آدھا کلو مٹن لے لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے پیاس ڈھر ہماری فرائ ہو چکی ہے ہم پیاس کو نکال لیں گے اب دو پیس ہم نے ڈالچینی کے اس میں ڈال دیئے ہیں اور پات سے چھے ہری مرچوں کو سلٹ کر کے ڈال دیا اس کو تیس سیکنڈ کے لیے فرائ کر لیں گے تاکہ اس میں اچھا ارومہ آ جائے اب دیکھیں ہم نے اس کو فرائ کر لیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں جو حلدی کا پانی گھول کر رکھا تھا وہ ڈالیں گے تو ہمیں پورا ایک دم سے نہیں ڈالنا ہے اس کو پہلے گھول لیں گے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ یہ ڈالتے ہی اچھلنے لگتا ہے اور آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں تو تھوڑا ڈالیں گے پھر اس کو چلائیں گے بہت احتیاط سے ڈالیں گے اس کو اچھے سے چلا دیں گے اب باقی بچی ہوئی حلدی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس حلدی کو ہمیں بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے ہمیں اس کا پانی سکھا دینا ہے دیکھئے اس طرح سے چلاتے ہوئے بھونیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اب جب پھٹی پھٹی یہ نظر آنے لگے دیکھئے تھوڑی تھوڑی پھٹی پھٹی نظر آ رہی ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ پھٹی پھٹی نظر آتی ہے یہی اس کا سائن ہے کہ ہماری حلدی بھون چکی ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے سارا مٹن ڈالنے کے بعد مٹن کو بھونیں گے تاکہ مٹن کا کچھاپن نکل جائے جو اس میں سمیل آتی ہے وہ بھوننے سے کم ہو جائے گی دو منٹ کے بعد بھوننے کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون ادھر کلیسون کا پیسٹ ڈال دینا ہے اب پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے بھون لینا ہے اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ایک ٹی سپون ہم نے فل بھر کے پیلی مرچ ڈالنی ہے اس میں اس میں ہم لال مرچ نہیں ڈال لیں گے اس میں پیلی ہی مرچ ڈالتی ہے اب ایک کپ دہی ڈال دیں گے دہی کو پھیٹ کر ڈالیں گے اور سواد انسار نمک ڈالیں گے اب اچھے سے مکس کر لیں گے دہی ڈال کر بھی ہمیں مٹن کو بھون لینا ہے جب تک کہ دہی کا پانی نہ سوک جائے اب دیکھیں جو پیاز ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے مسل لیں گے اچھی طرح سے ہمیں پیاز کو مسل لینا ہے اب یہ پیاز بھی ہم مٹن میں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کو بہت ہی اچھے طرح سے مکس کر لی ہے ہم نے اب دیکھیں ہمارا مٹن بھی بھون چکا ہے اچھے سے اس میں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے آئل دکھ رہا ہوگا دیکھیں مٹن اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس پر لیڈ لگائیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس پر لیڈ لگا دی ہے فل فلیم پر ایک ورسل لیں گے اور پھر لو فلیم پر اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ آپ اتنی دیر تک پکائیں جب تک کہ آپ کا میٹ اپنا گل جائے جب سٹیم آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے گی تب ہم لیڈ کو کھولیں گے تو دیکھیں ہم نے لیڈ کھول دی ہے ہمارا مٹن اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس میں جو بھی پانی ہے اس کو فل فلیم کر کے بھون لیں گے تو بہت کم ہی پانی اس میں ہے لگ بھاک یہ بھونہ ہی بھونہ ہے بس ہلکا سا ہی ہمیں اس کو بھوننا ہے جتنی دیر تک آپ اس کو بھون کر پکائیں گے اتنا ہی ٹیسٹی آپ کا اچاری گوشت بنے گا اب دیکھئے ہم نے اس کو بھون لیا ہے جو اچاری مسالہ ہم نے بنایا تھا پیسا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارا اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم چار سے پانچ ہری مرچوں کو سلٹ کر کے ڈال دیں گے آپ اپنی سواد کے انسار مرچ ڈال سکتے ہیں آدھا کپ دہی پھر سے ہم اس میں ڈالیں گے دہی کو فیٹ کر ڈالیں گے اور جب دہی ڈالیں گے تو فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور جلدی جلدی مکس کریں گے تاکہ ہمارا دہی نہ پھٹے اب دیکھیں ہم نے دہی کو مکس کر لیا ہے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اپنا اچاری مٹن دیکھیں ہمارا اچاری مٹن بن کر تیار ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچاری مٹن پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح آپ کو میری ریسیپی کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ